السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل کافی بھائی لوگ پریشان ہیں کچھ پائنٹس کو لے کر لٹسے آپ نے امازون سیولر کاؤنٹ بنا رہے ہیں آپ اور اچانک سے آپ کو یہ پروبلم فیس آتی ہے کہ آپ کا حکامہ پاسپورٹ یا کوئی بھی چیز آپ کی اپلوڈ نہیں ہو پا رہی تو پروپر چیک کریں آپ نے جو انفارمیشن وہاں پر اٹھ کرنی اپنی ڈیٹ آف برث یا سارا کچھ وہ میچ ہونا چاہیے کس سے آپ کے حکامے اور لائسنس اگر آپ کا حکامہ اپلوڈ نہیں ہو پا رہا ہو سکتا ہے آپ کی فائل پی ڈی ایف میں نہ ہو اپنے رائگولور کیمرے سے کچھی ہو تو کبھی کبھا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو ٹی ٹی ٹیم ریجیکشن تو ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے آپ کا اگر حکامہ اپلوڈ نہ ہو تو آپ اپنا لائسنس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں کیمرہ موبائل پر اپ ہے وہاں پہ کیمرہ سکینر آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو فوٹو کو ایک وائٹ پیپر کے بیک گراؤن پہ رکھیں پیپر بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے اس کے اوپر اپنا حکامہ رکھیں اور فوٹو لیں اور اس کو پی ڈی ایف بنا لیں دونوں سائٹ کی اور اس کو اپلوڈ کر دیں اور اس پہ اس نے سائز بھی دیا ہوتا ہے کہ اس سائز سے زیادہ نہ ہو تو میک شور آپ یہ ساری ریکوائرمنٹس کلیر کریں دوسرا پوائنٹ ہے آپ کا ایمازون پہ ایک بھائی نے کوشن کیا تھا کہ وہ لسٹنگ نہیں ہو پاری اس کی پروڈیکٹس کی اور علی بابا سے منگا رہے ہیں تو یہاں پہ لسٹنگ نہیں ہو پاری تو میں آج آپ کو بتاؤں گا پروڈیکٹ ہنٹ کرنے کا طریقہ اور یہ بتاؤں گا کہ چوبیس ریال یہ کیوں لیتے ہیں ہم سے یا اکیس ریال جو ایمازون ففیلمنٹ اس کی ایمازون مارچنٹ آپ جب کرتے ہیں تو آپ سے شیپنگ فیز کیوں لیتے ہیں چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو کینڈلی سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند رہے تو لاک کریں سب سے پہلے تو آپ نے آجانا ہے ایمازون سیلر سینٹر پہ ٹھیک ہے ایسے آئیں گے آپ کے پاس یہ پیج ہے تو آپ نے یہ فیز ان پرائزنگ پہ کلک کرنا سیلنگ فیز اوورویو پہ کلک کرنا ٹھیک ہے نا یہاں پہ آپ کو کلیر ہو جائے گی بات نیچے آپ نے آنا ہے ٹھیک ہے اچھا اس سعودی عرب کے ایمازون کا یہ فیدہ ہے کہ یہاں پہ انڈویجول اکاؤنٹ بنائیں یا پروفیشنل بتائیں یہ بنائیں یا آپ کو کوئی پیسہ چارج نہیں کرے گا اگر آپ وہ یو ایسے میں بنائیں گے تو وہاں پہ وہ فورٹی ڈالر پر منت کا چارج کرتا ہے پروفیشنل اکاؤنٹ کا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا پروڈیکٹ ایکٹیو رہے گا تب ہی وہ آپ کو چارج کرے گا اگر ایکٹیو نہیں ہے تو آپ کو چارج نہیں کرے گا ٹھیک ہے لیکن سعودی عرب میں کیا ہے ایف بی ای کریں یا ایف بی ایم کریں انڈویجول اور پروفیشنل آپ کو چارج نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب نیچے آئے ہیں یہاں پہ آگیا ایمازون سیلنگ فی سٹرکچر ایزی شپ فیس مطلب جب آپ پروڈیکٹ آپ ایک لسٹ کرتے ہیں اس کا آرڈر آتا ہے آپ اس کو شیڈول کرتے ہو پیک اپ کے لیے ایمازون پانچ پرسنٹ ٹھیک ہے سو ریال کی چیز ہے تو وہ پانچ ایمازون لے گا ایسا پر کٹیگریز کے حساب سے کسی پہ کم چارج ہوتا ہے کسی پہ زیادہ ہوتا ہے پروڈیکٹ کی کوالیٹی اور پروڈیکٹ کے حساب سے کہ مطلب کوئی نازوک چیز ہے اس حساب سے شیپنگ فیز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سٹارٹ ہے ٹونٹی ون سعودی ریال پر شیپمنٹ ویریس بائی سائز آف شیپمنٹ آپ کے شیپمنٹ کے سائز کے حساب سے آپ کو چارج کرے گا ٹونٹی ون سعودی ریال مینیمم ہے ٹھیک ہے یہ کس کے لیے بتا رہا ہوں ایف بی ایم کے لیے فرفلمنٹ بائی مارچنٹ ٹھیک ہے اور نیچے آجاتا ہے سیلف شیپ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پانچ پرسنٹ آپ کو ریفریل فی کرے گا ہی ایمازون مطلب آپ کا پروڈیکٹ یا کوئی بھی پروڈیکٹ ایمازون کی ویب سائٹ پہ بیچنے کے لیے وہ آپ کو 5% چارج کرے گا شیپنگ فیز یہ میں آپ کیوں کہتا ہوں آپ ایزی شیپ کیا کرو ایمازون کے ساتھ کیونکہ یہاں پہ شیپنگ فیز سستی ہے آپ لوکر جگہ پہ جاتے ہیں مطلب ایرامیکس یا ڈی ایچ ایل وغیرہ وہ آپ کو ہائی کارسٹ کرتے ہیں میں ایک چھوٹا ساتر بھیجا تھا کسی دوست کو تو اراؤنڈ ایٹی ریال انہوں نے مجھے چارج کیا تھا ایک چھوٹے ساتر کے لیے تو یہ یہاں پہ جو ہے اب اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیلر کین کلیکٹا شیپنگ چارج فرام کسٹمر اپ ٹویل سو دی ریال پر شیپنٹ آپ بارہ سو دی ریال سے اوپر آپ کسٹمر سے نہیں لے سکتے اور یہ آپ کو ملیں گے یہاں تک امید ہے آپ کو پائنٹ سمجھ آگیا ہوگا کہ ایمازون آپ کا پروڈیکٹ سیل کرنے کا اپنی ویب سائٹ پہ 5% شیپنگ فیہ آپ اس پہ کلیک کریں گے تو آپ کو نیچے وہ پر کٹیگریز پہ لے کے جائے گا اور یہاں پہ بتائے گا دیکھیں یہاں پہ اپیریل کے ہو تو 15% فیس ہے ایٹومیٹیف 10% اور ایف بی ایم میں 7% بی بی پروڈیکٹ سو 14% بیوٹی 9% ایف بی ایم میں 7% یہ بکس پہ 10% کیمرہ بیچیں تو 8% ایف بی ایم میں 5% کنزیومر الیکٹرنیس اور یہ ساری اپ ڈیٹیز سمجھ سکتے ہو ٹھیک ہے نا آپ کو سیمپل ہے پرسنٹیج نکالنے کا سو ریال کی چیز ہے یہ فرنیچر اگر سو ریال کا تو پندر ریال امازون آپ سے لے لے گا ٹھیک ہے سمپل چیز واپس آتے ہیں یہاں تک امیر آپ کو سمجھ آگئی سیلف شپ یہ تو نائی کرو تو اچھا یہ یہاں پہ نہیں یہ آپ انڈیا پاکستان کے لیے ہوتا ہے جہاں پہ انڈیا میں تو ہے نا اویلیبر تو انڈیا کے لیے ہے یہ سیلف شپ فیز وغیرہ کیونکہ لے کسٹمر آپ کو پتا وہاں پہ زیادہ تر ابھی آیا نہیں تھا جیسے سو دی رمیہ سے ایک سال پہلے جو تھا ایزی شپ نہیں تھا سیلف شپ تھا اب آتے ہیں ففیلمنٹ بائی امازون فیز ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہے امازون ریفرل فیز تو وہ سیم ہی رہے گی ٹھیک ہے ففیلمنٹ فیز یعنی پانچ یال وہ یعنی آپ کے لگا لو پیک کر کے کسٹمر تک پہنچانے پلس منتھلی سٹوریج فیز منتھلی سٹوریج فیز کیا ہے آپ نے ایک پروڈکٹ لے لیا وہ ایک مہینے تک پڑھا ہے کم بکھرایا اس کی اتنی زیادہ مارجن نہیں ہے پوٹینشل نہیں ہے تو وہ اس کا بھی آپ کو پر کیوبک فوٹ کے حساب سے چارج کرے گا اور ان کا تین ریال بنتا ہے پر کیوبک فوٹ ٹھیک ہے اور سال کا بھی رہتا ہے ان کا ایک پروڈکٹ سال تک پڑھا رہا تو اس حساب سے چارج کریں گے یہ ایف بی اے کا ہو گیا سمجھ گئی بات یہاں تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کلکولیشن کیسے کرنی ہے کیا آپ بینیفٹ میں یا لاؤس میں ٹھیک ہے وہ میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ کو ٹھیک ہے یہ اس پیج کا آپ نیچے آئیں گے یہاں پر لکھا ہو ایف بی اے ریوینیو کلکولیٹر ٹھیک ہے اب یہاں پر گئے ہیں سیلر سنٹر پر بھی آپ کو کر سکتا ہے نہیں تو continue as guest اب یہاں پر آپ نے کوئی بھی پروڈیکٹ ڈالنا میں یہاں پر جاتا ہوں اور یہاں پر میں کوئی پروڈیکٹ چوز کر لیتا ہوں for example یہی پروڈیکٹ میں چوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا name لے لیں نہیں تو ایسی نمبر لے لیں جو بھی آپ کو ایزی لگے ٹھیک ہے یہاں پر کنٹرول اپنے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے اب سیلیکٹ کر لیں یہ تھا یہاں گیا ٹھیک ہے اس کی پریس کیا تھی اس کا کلر چینجر نہ کوئی مسئلہ نہیں اس کی پریس تھی اس نے پروڈیکٹ کونسا شو کیا ہوا ہے ہمیں وہاں پر یہ والا ٹھیک ہے یہ والا پروڈیکٹ ٹھیک ہے تو اس کی پریس تھی اب let's say 33.63 ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اس کی پریس 33.63 امازون پر پریس ہے شیپنگ آپ چارج کر رہے ہو ٹھیک ہے اور یہاں پر کوسٹ آف فیلمنٹ کوسٹ آف فیلمنٹ کیا ہے کہ آپ کا کتنا خرچہ آیا ہے اس کو پیک کرنے وغیرہ میں let's say آپ نے اس کو پیک کیا اب یہ لیبر کاؤس وغیرہ پوچھا تو مجھے میں بولوں گا نہیں تو پروکسیمیٹلی کتنا آپ لگا لو پیکنگ وغیرہ ہم دو ریال اس پر خرچہ آگیا ٹیپ وغیرہ لگا دی ٹھیک ہے یہ منطلی سٹورج پر نہیں جاتے ہیں ہم لیت سے ہمارے پاس ایک ہی یونٹ ہے ایک ہی پروڈیکٹ ہے مطلب ایک ہی پیس ٹھیک ہے کوسٹ آف گوڈز مطلب اس کا ایکشوال پرائس کتنا ہے تو امازون پر یہ بکھ رہا ہے 33 ریال کا تو ہمیں ہم نے یہ بل کانٹیٹی میں لیا تھا ہمیں فر اگزمپل یہ 8 ریال کا پڑھا ہے ایک پیس ٹھیک ہے آپ یہ ایمازون ادھر بھی لکھ سکتے ہیں کدھر دونوں کا آپ میچ کر لینا ٹھیک ہے شیپ ٹو ایمازون یہاں پہ شیپ ٹو ایمازون اس نے پوچھ رہا ہے مطلب آپ نے ایمازون پہ اس کو شیپ کیا تھا لیٹس اے ایک پروڈیکٹ کو سو پروڈیکٹ بھیجے دے تو ایک پروڈیکٹ پہ آپ کو دو ریال یا دو ریال چارج پڑا زیادہ پروڈیکٹ بھیجیں گے تو کم شارج پڑے گا لیٹس ایک سیمبل آئی ڈیا ٹھیک ہے ہم اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہاں پہ پورا بتا دے رہا ہے یہاں پہ آپ کو نیٹ پروفٹ 28.79 بتا رہا ہے لیکن اس میں 21 ریال وہ کاٹے گا کس چیز کے آپ کے شیپنگ فیز کے ٹھیک ہے اور یہ راہہ FBM یہ تو ایکزیکٹ ویڈیو اس نے شو کر دی کہ یہ اتنا نیٹ پروفٹ آپ کو آئے گا نیٹ پروفٹ جو آپ کو ملے گا 13 ریال آپ کو FBM میں فیدہ ہے اور یہاں پہ آپ کو 28 میں سے آپ 21 ریال کاٹ لو آپ لگا لو آپ کو یعنی آدھا اس کا آدھا بچنے والا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ آپ کرتے ہو یہاں پہ لکھا ہے اسٹیمیٹڈ منتھلی یونٹ سوڑڈ ویڈ سیل ففیلمنٹ تو یہاں پہ آپ لگا لیں کہ میرے جو ہیں سیل ففیلمنٹ میں پچاس بکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو بتا دے گا وہ کہ آپ کو کتنا ریوینیو آئے گا آئیٹم پرائز پرائز شیپنگ اور اگر آپ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ پچاس یونٹ میرے بکھتے ہیں اگر تو آپ کو یہاں پہ بتا دے گا کہ کتنا ریوینیو نکلے گا آپ کا پر منت کا ٹھیک ہے کتنے بھی یونٹ آپ آپ کو سمجھا جائے گی کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ پروسیز سمجھا جائے گا یہ اس کا کلکولیٹر ہے یہ سعودی عرب کا کلکولیٹر ہے جو امریکہ کیا ہے اس کا کیا ہے سیدھا سے یہاں پہ جو کلکولیٹر انڈیکس ہوتا ہے یہ آپ کو امریکہ کا چوز کرنا اگر آپ یو ایس اے میں یا کئی دوسری کنٹری کہیں بھی کنٹری میں آپ کرو آپ کو اس کنٹری کا کلکولیٹر یوز کرنا ٹھیک ہے ہر کلکولیٹر یہ ہر پیج جو ہے اس کی ڈومین کے حساب سے یہ سعودی عرب کا لکھا ہوا اس لئے یہ سعودی عرب کا ہی آپ کو شو کرے گا ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ جا گئی آپ نے کیسے پروڈیکٹ کو فائنڈ کیا مطلب آپ کتنا پرائزنگ ہو رہی ہے اور کیا چیز ہے تو ایف بی ایم میں فائدہ دیکھ رہا ہے آپ کو ایف بی ایم میں نہیں ایف بی ایم میں لے کر کچھ پروڈیکٹ ایسے ہیں جو ایف بی میں بھی فائدہ دیتے ہیں لیکن وہ ہائی مارجن کے ہیں مطلب آپ کو زیادہ پرائز کے بیچنے پڑیں گے کچھ پروڈیکٹ ہیں ایسے ایم آزون پر جو بکھتے ہیں لیکن وہ آپ کو پھر ہول سیل سے مگانے پڑے ہیں ہول سیل پھر علی بابا سے ہے لیکن آج میں آپ کو ایک پروڈیکٹ ہند کرنے کا ایک طریقہ بتاؤں گا جس میں ہمیں ہمیں علی بابا سے بھی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کسٹم کی ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کر رہے ہو یو ایسے کے لئے تو جنگل سکاوٹ تو سعودی رب میں کام نہیں کرتا اتنا ٹھیک ہے تو یو ایسے کے لئے اگر آپ ایف بی اے کر رہے ہو تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے یو ایسے کا ایم آزون کھولا ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے جنگل سکاوٹ ڈاؤنلوڈ کر کے اس پر سبسکرپشن کی ہوئی ہے تو میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے اس کو ایکسٹینشن لگایا ہوا ہے اب لیٹسے میں یہاں پہ کوئی پروڈیکٹ سرچ کر دیتا ہوں جیسے یہاں فیس ماسک ہے تو اس کا کیا فیدہ ہوتا ہے ایٹومیٹک آپ نیچے جاؤ گے تو یہ آپ کو بتا دے گا یہ دیکھیں اس کا سب سے بڑا فیدہ کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ بتایا ہوا اس پروڈیکٹ کے بارے میں کیا اس کا ایک سیلر ہے صرف ایک سیلر ہے منتھلی سیل کتنی ہوتی ہے ون ایٹی ٹو سیل ہوتے ہیں ڈیلی سیل چھ پیس ہوتے ہیں منتھلی ریوینیو دو ہزار ساسو ٹھائیس ڈالر اس میں بچت کتنی ہوتی ہے ڈس ڈالر بچت ہوتی ہے اور پانچ ڈالر اس میں فیس لے لیتا ہے ٹھیک ہے ایویلیبل کب تھا یہ اس طرح ہر پروڈیکٹ کیا سا ہے اب دیکھ سکتے ہو ڈیلی سیل ساسو اکتر سیون فورٹی سیون اور یہ دیکھیں یہ پروڈیکٹ ہو دن میں دو ہزار ایک سو سنتیز اور اس کے سیلر دو ہیں یہاں پانچ سیلر ہیں یہ چیز دیکھا کریں یہ فیدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کے دو سیلر ہیں اس کی پر ڈے دو ہزار سیل ہوتا ہے اس ماسک کا امریکہ میں اور اس کا نیٹ دو ڈالر بچ رہا ہے لیکن آپ کی سیل بھی دیکھیں نا کیا ہے فیس آپ سے امازون اتنی لے رہا ہے یہ سارا یہاں پہ یہ جنگل سکاؤٹ کا فیدہ ہے ابھی تک یہاں پہ اس کے وہ چل رہا ہے کام تو وہ وقت آئے گا ہستہ ہستہ آپ کو پتا چل جائے گا یہ جنگل سکاؤٹ کا فیدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہنٹ پروڈیکٹ ایزی ہے ون سٹیپ میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا اس کے لئے ایف بی اے یونائٹڈ سٹیٹ ٹھیک ہے یا یوکے ہو جائے جنمنی ہو گیا جیپین ہو گیا جہاں جہاں پہ جنگل سکاؤٹ اللہو کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم کرتے ہیں پروڈیکٹ ہنٹ اب پروڈیکٹ ہنٹ کرنے کے لئے میں آپ کو پہلے کٹیگریز بتا دیتا ہوں ہم آجاتے ہیں اپنے امازون پہ آپ آئے سب سے پہلے آپ کی کٹیگری ہونی چاہیے گھر کے سامان کی لائک فرنیچر کیچن ہوم ٹھیک ہے ایسا سامان جو سعودی عرب میں ایویلیبل ہو وہ آپ کو بازو کی مارکٹ وغیرہ سے مل جائے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے آنا آل پہ بیس سیلر پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے بیس سیلر پہ آپ نے کلک کیا یہاں پہ سائیڈ میں آپ کے پاس یہ کٹیگریز آگئیں تو ہم جاتے ہیں ہوم ٹھیک ہے ہوم پہ گئے ہوم کی آگے یہ پوائنٹس کھل گئے ہم کیچن میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے کیچن میں چلے گئے اب یہاں پہ ہمیں کیا دیکھنا آپ کو بتاتا ہوں ہم کو پروڈکٹ وہ سیلیکٹ کرنا ہے جس کے یہ ریویوز مینیمم ٹین ہوں ٹھیک ہے اس کا سیلنگ آن ایمازون کے جو نمبر ہوتے ہیں مطلب رینک سیلنگ رینک اس کا لیس دین فیفٹین ہندرٹ ہو ٹھیک ہے دوبارہ سنیں لیس دین فیفٹین ہندرٹ ہو ٹھیک ہے ایف بی ایم سیلر ہوں ٹھیک ہے اور میکسیمم ون ایف بی ای سیلر ہوں ٹھیک ہے دوبارہ سن لیں کم سے کم اس پہ ریویوز دس ہونے چاہیئے ٹھیک ہے اپنا اس کی جو ایمازون سیلنگ رینک ہے وہ لیس دین ففٹین ہندرٹ ہونی چاہیئے ٹھیک ہے اور اس میں ایف بی ایم سیلر جو ہوتے ہیں وہ پندرہ سے کم ہوں یا پندرہ ہوں اور میکسیمم ایک ایف بی ای سیلر ہونے چاہیئے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ آگئے اب یہ کیسے سرچ کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں لیٹس سے اور بی شور رہنا کہ یہ سامان آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا یہاں پہ اور یہ مل جاتا ہے ایسا کوئی بات نہیں ہے اور یہ آپ نے کوشش کرنی ہے ایف بی ای کرنے کی ایف بی ایم نہیں ایف بی ایم میں آپ کو بہت ہائی مارجن ایسے پروڈیکٹ ڈھونڈو ایف بی ایم کے لئے پھر فیدہ ہے ایسے پروڈیکٹ ٹھیک ہے نا وہ یہ چھوٹے موٹے پروڈیکٹ ان میں نہیں بچتا اکیس حال وہ آپ کو کارڈ لے گا تو آپ کو یہ خریداری کہاں پڑے گی تو وہ فیدہ نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے تو اس سے بچیں وہ ہائی مارجن کے پروڈیکٹ آپ کو پروڈیکٹ آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے ٹھیک ہے لیٹس سے ہم یہاں آگے یہ پانی کی بوٹل ہے ٹھیک ہے ہاں یہ دیکھیں یہ ایک ہے ٹی کپ اب اس کا ہم کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پروڈیکٹ ہمارے کریٹریس کو میٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور دیکھنا یہ برینڈ ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ برینڈ اس نے لکھا ہوا ہے گیم فول ٹھیک ہے آپ یہاں پہ جب آپ اس کو سیل اون ایمازون کریں گے تو وہ آپ کو ایک ریسٹرکشن پیج ہوگا اس پہ لے جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ ریسٹرکشن پیج آ جائے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ ریڈ کوئی بھی جو ہے اس میں وہ نہیں ہے کون نہ FBA سیلر ہے نہ FBM سیلر ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے کیوں کہ اس کا سپانسر ہی اس کو بیچ رہا ہے یہاں برینڈ لکھا ہوا ہے گیم فول تو اس کا سپانسر جو اس کا منفیکچر ہے وہ بیچ رہا ہے اور کوشش کرنی ہے اپنے وہ پروڈیکٹ کی طرف نہیں جانا جو اس کا خود برینڈ بھیج رہا ہو یا ایمازون خود بزاپتے سیل کر رہا ہو ٹھیک ہے نا یا کوئی ریجسٹرٹ ایلل سی کسی نے لی ہے تو وہ اپنا پرائیوٹ لیبلنگ کرتے نا کافی پروڈیکٹ ایمازون پر ایسے فیمس ہیں جو پرائیوٹ لیبلنگ کی وجہ سے رینک کی ہوئے ٹھیک ہے تو ہمیں کوئی ایسے پروڈیکٹ لوننا ہے اور میں آپ کو بتا دوں جو پروڈیکٹ ہنٹنگ ہے وہ ایسے مینوولی آسان نہیں ہوتی اور جنگل سکاوٹ کے ساتھ بھی آسان نہیں ہے یہ خالی آپ کو پرائیزنگ سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو سپلائے ڈھونڈنا اور یہ چیز ڈھونڈنا آسان نہیں ہے کیونکہ لئے آپ کا مال پہنچنا کیونکہ لئے شیپنگ فیز علی بابا بہت چارج کرتا ہے ٹھیک ہے تو آسان نہیں ہے پوری طرح سے اس کی وہ کرنی پڑتی ہے یہ بھی برینڈیڈ ہی ہے ہم ایسا پروڈیکٹ ڈھونڈیں گے جو ان برینڈیڈ ہو ٹھیک ہے ہاں یہ دیکھیں یہ 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 بھی اسی کا ہے لیکن یہاں پہ ایک سیلر ہے یہ وہی سیلر ہے میں اب لیٹس سے یہاں پہ سیل اون ایمازون کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہے اچھا میرا جو ہے یہاں پہ پسٹن مان رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جسٹ اہ منٹ یہ ہم نے اس کا پاسوٹ ڈالنا ہے آپ کو پاسوٹ آیا ہے ہاں دیکھیں یہ لسٹ کر سکتا ہوں میں ٹھیک ہے اب یہاں پس جاتے ہم اپنے اس پہ اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے دیکھنا کہ ہمیں مارکٹ میں ملے گا یا نہیں تو وہ آپ نے چیک کر لینا ہے مارکٹ جانا ہے آپ کے پاس جدہ میں رہتے ہو تو بہت بڑی بات ہے ریاد اغیرہ میں تو آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گا آپ اگر ڈھونڈنے نکلو گئے ٹھیک ہے تو یہ ایمازون پہ کتنے کا وکرہ ہے 34.20 کا ٹھیک ہے تو آپ نے ڈھونڈنا ہے اس حساب سے آپ نے ایف بی اے کرنا ہے اس پہ کوشش کرنی ہے ایف بی اے کی ٹھیک ہے ایف بی ایم والوں کو میں آرہی بول چکا ہوں کہ آپ نے ہائی مارجن والا پروڈیکٹ ڈھونڈنا ہے جس میں آپ کو کم سے کم بھی 20% پروفٹ ہو تو ویسا پروڈیکٹ آپ نے ڈھونڈنا ہے تو یہ ایف بی اے کے لیے ہے بھائی 34.20 کا ہے ہم نیچے آتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں سیلر کا یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے کتنے ہیں دیکھو انٹرنیشنل شیپنگ ہے وہ یہ لگا رہا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں چیک کریں گے ایف بی اے سیلر کتنے ہیں تو ہم یہ فلٹر ہے فلٹر پہ کریں گے پرائیم پہ کریں گے ٹھیک ہے تو پرائیم پہ وہ شو کر رہا ہے ایک ہی ایف بی اے فی اے وہ ہے ٹھیک ہے ایک ہی ہے فاعفیل ویڑ ایم وزندانس اولی چیزے یہ پتا لگ جاتا ہے سول کون کر رہا ہے یہ برینڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہمیں پتا چل گیا ٹھیک ہے ایف بی اے ہو گیا یا ہم لسٹنگ بھی کر سکتے ہیں ساری چیزیں ہو گئیント ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں نیچے کسٹمر ریویوز اب دیکھ سکتے ہو اچھے ہیں 273 ریٹنگ ہے اس کی اب ہم جا کے اس کو کیا دیکھنا ہے ہاں بیس سیلر رینک فورن سپورس سی ٹوپ اس کا رینک چار ہے ٹھیک ہے آرڈی ہم نے یہاں پہ دیکھا نیچے جائیں گے ایک منٹ اس کی شاید اور ریٹیل مل جائے یا ریویوز پڑھا کریں اس پہ ریویوز سے بھی پروڈکٹ کی پتہ لگ جاتی ہے کہ وہ پروڈکٹ آپ جو بیچ رہے ہو وہ کیسا ہے یہ آپ نے پڑھ لیا یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا اب کیا تھا کچن کیٹگریز تھی ہماری ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ پروڈکٹ ہمیں اویلیبل ہے مارکٹ میں اس کی رینکنگ اچھی ہے اور اس کا مارجن ہمیں مل سکتا ہے اچھا اگر آپ کو وہاں پہ مل جائے اسی طرح یہ پروڈکٹ ہنٹنگ ہوتی ہے کوئی بھی کٹگریز آپ یوز کر سکتے ہو کیونکہ کچن وغیرہ کی کٹگریز میں میرے خیال سے زیادہ پروفٹ بچتا ہے جیسے یہ ہے کافی پریسنگ ٹول ہے آپ پانچ ریال والی سوک میں جائیں تو آپ کو ہو سکتا یہ شاید مل جائے وہاں پہ پانچ ریال کا نہیں تو اگر یہ پروڈکٹ آپ کو دس ریال میں بھی مل رہا ہے اور آپ لگاؤ کہ دس ریال یہ ایمازون کاٹ لے رہا ہے بیس ریال ٹوٹل آپ کو دو تین ریال آپ کے شیپنگ پہ لگے تو آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو دس گیارہ ریال اس میں بچت ہے اور آرڈی آپ دیکھو یہ سیل رینک ٹوئنٹی سیون پہ ہے پہلے سو پروڈکٹ آرڈی ایمازون پہ فیمنس ہوتے ہیں کوئی بھی بکھنے کے جیسے کہ آپ نے یہاں پہ دیکھا میں آئیڈیا لگاتا ہوں کیسے پروڈکٹ کا میں یہاں پہ فور ایڈیمپل کیوں کے لئے ان میں میں کیا کرتا ہوں الیکٹرونکس میں چلا گیا ٹھیک ہے کوئی بھی کیمبرہ اور فوٹو نکال لیا اب یہ یہاں کے ٹاپ پروڈکٹس ہیں جو ٹاپ پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو فرس پیج میں ہی شو ہو جائیں گے جس کو ایمازون چوئس کرتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اب یہ پروڈکٹ ون فورٹی ڈالر کا ہے ٹھیک ہے تو اس میں مارجن بھی کتنا ہے ون ٹوئنٹی تیری اب آپ اس کو فے ڈالر کرو یا ف� کرو آپ کو دونوں میں ہی زیادہ فیدا ہے ٹھیک ہے یہ مارچنٹ ہے یہ فبئو اب دیکھو یہ کون کر رہا ہے فبئم کر رہے ہیں لوگ یہ اس کا ایک ہی سیلر ہے لیکن کیا کر رہ رہے ہیں فبی ام کر رہے ہیں یہ فبئے کر رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہو کہ اس نے ہائی مارچنٹ میں یہاں سے آئیڈیا لیتا ہوں پروڈکٹس کا کومنٹس، رینکنگ اور جو جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ان چیزوں کو میں کمپیئر کرتا ہوں ادھر سے ادھر اور اس چیز کو میں کوشش کرتا ہوں سیل کرنے کی اور علی بابا سے مگاؤ سمان اگر آپ کی LLC وغیرہ ہے نہیں تو پتہ کیا یہاں سعودیرہ میں سختی بہت ہے تو کوشش کیا کریں کہ نظر میں نہ آئیں اور وہ بیسٹ ہے صحیح ہے تو یہ چیز تھی امید ہے آپ سب کے پوائنٹ کلیر ہو گئے ہوں گے ٹھیک ہے یہ پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی تھی پرائزنگ چیک کرنی تھی سارا کچھ تھا آہ تو آپ امید ہے کہ آپ سب کوئی بات سمجھ آگئی اگر کچھ پھر بھی سمجھنا ہے کوئی مسئلہ نہیں آویلیبل ہوں میں آپ مجھے کومنٹ کریں میں اس پہ انشاءاللہ آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزار ہوں گا ٹھیک ہے سلام علیکم